بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک لبیک اللہم لبیک حج پر جانے والے ہر شخص کا صحت مند ہونا اور میلو پیدل چلنے کی قابل ہونا ضروری ہے حج پر جانے سے پہلے اپنا مکمل میڈیکل چیک اپ کروائیں پرہیز یا علاج کے معاملے میں اگر آپ کی کوئی خصوصی ضرورت ہو تو اس کے بارے میں بھی معلوم کریں تاکہ بیماریوں سے بچے رہیں اور حج کے مناسق ٹھیک طریقے سے ادا کر سکیں اپنی صحت کے بارے میں تفصیلی ریپورٹ حاصل کریں اور اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں حج کے موقع پر لاکھوں مسلمان ایک دوسرے کے انتہائی قریب رہتے ہیں ان حالات میں وبائیں پھوٹ پڑھنے کا خرچہ ہوتا ہے چنانچہ سعودی حکومت میں تمام حاجیوں کے لیے گردنطور بخار، موسمی زکام سے بچاؤ کے ٹیکے یا ویکسین لگوانا اور پولیو کے کترے پینا لازمی قرار دے دیا ہے یہ ٹیکے حاجی کیم سے مفت لگوائے جا سکتے ہیں حج پر جانے سے کم از کم دو مہینے پہلے تیز تیز قدم اٹھا کر پیدل چلنے کی مشک شروع کر دیں شروع میں روزانہ آدھا گھنٹہ چہل قدمی کریں اور چھوٹے چھوٹے فاصلے تیہ کریں پھر آہستہ آہستہ ووک کے لیے وقت اور فاصلہ بڑھاتے جائیں اور روزانہ کم از کم دو گھنٹے تک پیدل چلنے کی آدھت ضرور اپنا لیں احرام کی حالت میں مردوں کے لیے سر ڈھاپنا منع ہے چنانچے دھوک میں ننگے سر پھرنے کی مشک بھی کریں احرام کی حالت میں مرد چپل ہی پہن سکتے ہیں اس لیے انہیں چپل پہن کر چلنے کی عادت بھی ہونی چاہیے اگر کسی خاص بیماری مثلا شگر، بلیڈ پریشر، دمہ یا دل کے امراض وغیرہ کی دوائی یا کوئی اور ضروری دوائی استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے لیٹر پیٹ پر اس کا نسخہ لکھوا کر اپنے پاس رکھیں جتنے دن سعودی عرب رہنا ہو اس حساب سے اپنی عدویات ساتھ لے کر جائیں کم از کم دو دن کی دوائیں اپنے دستی بیگ میں بھی رکھیں سب دواؤں کو حاجی کیم میں وزارت صحت کے عملے سے سیل کروا کر مہور لگوائیں اگر آپ کسی خاص بیماری یا طبیح حالت میں مرتنہ ہے تو اس کے بارے میں تمام ضروری معلومات ایک کارڈ پر لکھ کر لوکٹ کی طرح گلے میں ڈال لیں یا کلائی والے کارڈ ہولڈر پر لگا لیں لوگوں کی بھیڑ، حجوم اور بھگدر سے بچیں ذاتی افضانِ صحت کا سمان ساتھ لے کر جائیں اور انہیں دوسروں کو استعمال کے لیے نہ دیں خانستے یا چھکتے وقت مو یا ناک کے آگے ٹیشو پیپر رکھیں ٹیشو پیپر نہ ہو تو مو کے آگے کونی رکھ لیں ادھر ادھر تھوکنے، کورا پھینکنے یا رفعہ حاجت کرنے سے گریز کریں اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں کسی بیماری کی علامت مثلاً خانسی یا بخار کو نظرانداز بلکل بھی مت کریں اور فوراً سعودی وزارتِ صحت کی طرف سے حاجیوں کے لیے قائم کیا جانے والے طبی مراکس میں ڈاکٹر سے معاینہ کروائیں ننگے پاؤں ہرگز مت چلیں تاکہ کسی انفیکشن یا زخم سے محفوظ رہیں ہمیشہ آرام دے جوتے پہنیں موٹے لوگوں کی رانوں کی اندرونی حصوں یعنی گراننگ اور بخلوں کی جل پسینہ آنے یا رگڑ لگنے سے پھٹ جاتی ہیں جس سے انہیں چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے چنانچہ گرمی میں زیادہ دو تک چلنے سے گریز کریں اور رگڑ والی جگہوں پر بقائدی سے پیٹرولیوم جیلی لگائیں زیابیتس کے مریض سردرد یا دل کی دھڑکن تیز ہونے پر فورا انہیں کھا سکیں ایسے مریض صحت مند غزہ استعمال کریں اور بقائدگی کے ساتھ وقفے وقفے سے کھانا کھائیں روزانہ تین لیٹر پانی ضرور پیئیں اور اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائی استعمال کریں انسلین کو فریج یا تھنڈے کنٹینر میں رکھیں گلوکو میٹر اپنے پاس رکھیں اپنا گلوکوز انسلین لگانے والے مریض دن میں تین بار اپنا شگر لیول چیک کریں اس کے علاوہ جب بھی بلڈ شگر میں کمی یا زیادتی کی علامت ظاہر ہو تو گلوکوز کی پیمائش میں ضرور کر لیں دل کے مریض تھکا دینے مریض سرگرمیوں سے پریز کریں اور حجوم سے دور رہیں بہتر یہی ہے کہ وہ تواف یا صحیح جیسے سخت مناسق جو ہیں ویلڈ چیئر پر ہی ادا کریں اگر کسی مریض کو سینے میں درد یا سانس لینے میں دشواری ہو تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنی آپ کو گرنی اور سورج کی برائی راست روشنی کے مزرح سرات سے بچائیں ننگے سر دھوپ میں مت نکلیں باہر نکلتے وقت چھتری استعمال کریں بیماریوں سے بچنے کے لیے زیادہ لوگوں میں جانے سے پہلے موہ پر ماسک ضرور لگائیں سن سٹروک یا لو لگنا ایک جان لیوہ صورتحال ہے جو کسی شخص کو زیادہ دیر تک گرمی میں رہنے یا دوپ میں چلنے پھرنے سے ہوتی ہے سورج کی برائی راست روشنی کی وجہ سے انسان کی جلد گرم خوشک اور سرک ہو جاتی ہے اور اس پر چھالے بن جاتے ہیں اپنی جلد کو اس طرح کی جلن سے بچانے کے لیے برائی راست سورج کی روشنی سے بچیں اگر آپ کی جلد نازک ہے تو سن سکرین استعمال کریں سن سٹروک کے مریض کو کسی سائیہ دار جگہ پر منتقل کر کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اس کے جسم کے متاثرہ حصوں پر تھنڈی پٹیاں لگائیں کھانا پکانے یا کسی بھی اور کام کے لیے آگ جلانے سے گریز کریں مناصر کے حج کے دوران آرام کرنا اور سونا بھی ضروری ہے کیونکہ تھکاوٹ جسم کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہے گاڑیوں اور بسوں وغیرہ کے نیچے مت سوئیں سر منوانا یا بال کٹوانا مناصر کے حج میں شامل ہے صرف لائسنس یافتہ و حجام سے بال کٹوائیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے لیے بالکل نیا بلیڈ استعمال کیا جا رہا ہے صفائی مسمیمان اور مستعمالوں کی صفات میں سے ہے چنانچے ہمیشہ ہر جگہ صفائی برقرار رکھیں جو بیماریوں سے بچاتی ہے روزانہ حصل کریں اور ذاتی حفظان صحت کا سمان مثلا سابون، ہیر برش، پیسٹ وغیرہ اور ایک میل کٹر اپنے پاس رکھیں جو احرام اتارنے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے متوازن غزہ کا وقیدگی سے استعمال یقینی بنائیں کسرت سے پھل اور سبزیاں کھائیں اور وافر مقدار میں پانی پییں چکنائی والی غزاؤں اور دو اوقات کے کھانوں کے درمیان بسکٹ، بیکری وغیرہ اور دیگر مختلف چیزیں کھانے سے بریز کریں کیونکہ ضرورت سے زیادہ کھانا سستی کا باعث بنتا ہے اور حاجی میدے کی مختلف بیماریوں میں مرتلع ہو سکتے ہیں جن میں پیٹ درد، الٹیاں آنا اور دست لگنا وغیرہ شامل ہیں چنانچہ غیر محفوظ ذرائع سے تیار شدہ کھانا اور دیگر چیزیں مت کھائیں کھانے کو گرمی اور مکھیوں سے دور رکھیں اگر کسی حاجی کو بار بار پخانہ آئے یا پخانے میں خون آئے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں صحت مند جسم اور دماغ تواف، سعی، حکوف ارفہ، تواف افاظہ اور جمرات کو کھنکریاں مارنے جیسے مناسے کے حج کی ادائیگی کے لیے بہت سلوڑی ہیں حج اور عمرہ کے دوران آپ کی تندرستی کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت و سلامتی سے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں عمرہ اور حج قبول فرمائیں آمین سم آمین اگر آپ کو ہماری کابیش پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائمز بھی مل سکیں میرے ورڈ سیپ چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت سا سٹاف میں اپنے ورڈ سیپ چینل پر ڈیلی بیسیز پر اپروڈ کرتا ہوں جس سے آپ استفادہ اٹھا سکتے ہیں تینک یو